قرآن، قرآن، قرآن کی روشنی قرآن کی روشنی قرآن کی روشنی قرآن لے کر ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اللہ کریم رب العزت جللہ وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حبید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم ہم سب کو جمعرات اور روز جمعہ شب جمعہ قصر سے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعہ رات کو سو مرتبہ مجھ پر درود پھیجے اسے اللہ فقر سے تنگ دستی سے محفوظ فرمائے گا فقر اس سے دور ہو جائے گا سبحان اللہ عز و جل کہ جمعہ رات کو درود پڑھنا درود جب بھی پڑھیں برکتیں ہی برکتیں ہیں جہاں ہمیں اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں دنیا کی ہماری کئی پریشانیاں درود کی برکت سے اللہ تور فرما دیتا ہے غموں سے نجات ملتی ہے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما دیتا ہے مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کے کرم ہیں یہ اللہ کے فضل ہیں تو اخروی ثواب حاصل کرنے کی نیتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی بھی جو فوائد حاصل ہوتے ہیں فقر، تنگ دستی، پرشانیاں، غام دور ہوتیں تو درود پاک کی قصرت ہمیں کرنے چاہیے حصول برکت کے لیے بارغہ رسالت میں درود پاک صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مندی چند کے ناظرین سلسلہ شان نزول جس میں ہم باقاعدہ ایک آیت مبارکہ اور پھر اس کے شان نزول اور اس کے متعلقات احادیث طیبہ ہم اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں آج بھی اس سلسلے میں سورہ نساء کی پانچوے پارے کی پیسٹھ نمبر آیت مبارکہ جس میں نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاکم ہونے کے حوالے سے آپ کا فیصلہ ہر اعتبار سے تسلیم کرنے کے حوالے سے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا ہے آج اس کے متعلق جو کہہ وہ ہم اقائد بھی سننے کے جو کہہ وہ سائی انشاءاللہ کریں گے یاد رکھیں آج کا ہمارا جو ٹوپک بالخصوص نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس سے متعلق کہ آپ کا ایک وصف مختارِ کل یعنی جسے اللہ رب العالمین نے اختیارات عطا فرمائے ہو مختارِ کل کا لفظ پہلے یہ عقیدہ بھی ہم جو ہے وہ سامات کر لیتے ہیں مختارِ کل اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے گئے کل اختیارات کس اعتبار سے وہ چاہے دینی احکام کے حوالے سے کہ پیارِ محبوب صل اللہ علیہ وسلم جس کے لیے جو چاہیں وہ حکم فرما دیں وہی شریعت کا حکم ہے اس کے لیے اور عام عطاوں کے اعتبار سے کسی کو کچھ دینا ہے نوازنا ہے حتیٰ کہ آپ مالکِ جنت بھی ہیں کہ جنت بھی جسے چاہیں جنت کی سندیں اتا فرمائے جنت کی بشارتیں اتا فرمائے اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کے حق میں نبی پاک علیہ السلام کے ان کلمات کو ضرور قبول فرما کر وہ قطعی طور پر اسے جنتی فرماتے تو یہ مالکِ جنت بھی یہ دنیا کے خزانوں کے زمین آسمان کے خزانوں کے بھی مالک ہیں رب ہے معتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اللہ کے خزانے ہیں لیکن اللہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں اللہ نے ان خزانوں کی کنجیاں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے اور یہ بہت بڑا فرق ہے یعنی رب تبارک و تعالی کی عطا سے اللہ کے حکم سے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے اذن سے ہم یقیدہ رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بالکل مل کر جو ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام کے اختیارات آپ کا مختارے کل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کو عطا فرمانا آپ صلی اللہ وسلم کا کسی کو جنت کی بشارت دے دینا ہاں ہاں صحابہ اکرام علیہ مردوان جو کہ ہیں قطعی جنتی ہیں ہر صحابی نبی وہ جنتی جنتی ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کئی صحابہ کو بطور خاص نام لے کر اشرہ مبشرہ ہوں یا اصحابِ بدر ہوں یا اسی طریقے سے اور مختلف مواقع پر انہیں خصوصی بشارتوں سے بھی نوازا ہے تو وہ جنتی ہی جنتی ہے کہ مالک جنت جنت کے بھی جو مالک ہیں آقا ہیں اور محبوب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جسے جو چاہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ نواز دیتے ہیں تو ایک ہے عطا کرنے کے اعتبار سے اور ایک ہے احکام کے اعتبار سے جس کے لیے جو حکم فرما دیں اگرچہ قرآن کے عمومی احکام وہ تمام کے لیے ایک ہی ہوں لیکن نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار دیئے ہیں کہ جس لیے جو حکم فرما دیں اس کے لیے وہی شریعت کا حکم بن جاتا ہے کیونکہ آپ شارع علیہ السلام ہیں اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیئے وہ چاہے نماز کا معاملہ ہو وہ چاہے روزوں کا معاملہ ہو وہ چاہے اور دینی آقامات کا معاملہ ہو اللہ رب العالمین کے طرح سے آپ کو یہ اختیارات آتا ہوئے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مانے اور معاذ اللہ سمع معاذ اللہ آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے قرآن پاک میں ان کی کس انداز سے مزمتوں کو بیان کیا گیا ہے اس آیت مبارکہ کی تلاوت پھر اس کے شان نزول اور کچھ ڈیٹیل انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُقْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ترجمہ تو اے محبوب اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں پھر جو کچھ تم حکم فرما دو تو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں اچھی طرح دل سے مان لیں اس کو تسلیم کر لیں مدرشن کے ناظرین یہ آیت مبارکہ اور اس کے ابتدائی کلمات آپ دیکھیں فَلَا وَرَبِّكَا ارشاد فرمارا ہے اللہ اے محبوب آپ کے رب کی قسم اللہ اکبر یہ محبت ہے اللہ کی اپنے پیارے حبیب سے اے محبوب آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے کون کہ جو آپ کو جو گئے وہ آپس کے جھگڑوں کے میں معاملات کے اندر آپ کو حاکم نہیں بنا لیتے اور پھر حاکم صرف بنانا نہیں بلکہ جو کچھ آپ فیصلہ فرما دیں تو وہ اس فیصلے کو اپنے دل و جان سے اسے قبول بھی کرے یا کہ میں چھوٹے سی بات ارز کروں دنیا کی عدالتیں ہیں جج ہیں کاضی ہیں فیصلے ہو جاتے ہیں اس بحث میں نہیں ہم جاتے میرٹ کیا تھا اصول کیا تھے فیصلہ درست ہوا نہیں ہوا کن کن میار کے مطابق جو گئے وہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا اور وہ نہیں ہوا خیر جو بھی معاملہ لیکن دنیا کی عدالتیں اگر کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کو نافیز کیا جاتا ہے اس کو مان لیا جاتا ہے قبول کیا جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس فیصلے کو دل سے بھی تسلیم کر لیا جائے یعنی اس فیصلے کے بارے میں جو فیصلہ آیا ہے ٹھیک ہے ظاہری فیصلہ ہو گیا کہ یہ یوں کر دو یہ یوں کر دو ٹھیک ہے اب اس فیصلے کو نافیز کر دیا گیا وہاں کی ریاست وہاں کی حکومت اسے نافیز کر دیا گی نافیز کر دیا گی لیکن ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا دل سے بھی اس فیصلے کو مانے اور اگر دل سے نہ مانے تو اس کے اوپر کوئی شریعت اور پر اس طرح کا جو گئے وہ حکم لاغو لیکن پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ ایسے حاکم ہیں اور اللہ نے آپ کو ایسا حاکم بنایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں کب تک جب تک آپ کو حاکم نہ بنا لیں اور پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی کسی طرح کی کجی نہ ہو دل میں کوئی ٹیڑا پن نہ ہو دل میں کوئی اس کے حوالے سے یہ نہ سوچیں ماز اللہ کے اس فیصلے کو اس کے برعکس نہ سوچیں وہ فیصلہ ایسا ہے کہ جو ظاہرن بھی نافذ ہوگا اور دلوں پر بھی نافذ ہوگا یہ اللہ کے آکام گئے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو حاکم بنایا ہے حاکم بنایا اور آپ کا حکم وہ فرض قطعی ہے اس کو ماننا اب یہ دلوں سے یعنی اسے تسلیم کر لینا دل میں بھی کوئی کسی طرح کی اس فیصلے کے بارے میں بات نہ آنے پائے اب یہاں میں اس کا شان نزول بھی عرض کر دیتا ہوں بخاری کی عدیس کے جو مطابق شان نزول اس آیت کا ہے وہ یہ تھا کہ اہل مدینہ پہاڑ سے آنے والے پانی سے باغوں کی آپ پاشی کرتے تھے باغوں کو سیراب کرتے تھے اب وہاں ایک انساری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کسی معاملے میں جو گئے وہ اس پانی دینے کی حوالے سے چھگڑا ہوا کہ کون پہلے اپنے کھیت کو پانی دے گا یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ تک پہنچا تو آپ نے حضرت زبیر سے ارشاد فرمایا اے زبیر تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی کو چھوڑ دو باغ کو پانی دے لو اور پھر اپنے پڑوسی کو بھی پانی دے دو اس کی طرف پانی چھوڑ دو یہ فیصلہ جو ہے وہ یہ اس انساری کے ساتھ بھی ایک احسان مندی والا فیصلہ تھا زمین قریب زبیر رضی اللہ کو تعالی عنہ گئے اور پھر ان سے کہا گا کہ ان کی زمین سے پانی دوسرے کی زمین کی طرف جو جانا وہ وہ اختیار رکھتے ہیں منع کرنے کا وہ اختیار رکھتے ہیں پانی کو روکنے کا لیکن آپ نے احسان مندی والا ایک فیصلہ فرمایا کہ آپ پانی دے لو اور ساتھ ساتھ یہ بھی کرو لیکن مجموعی طور پر یہ فیصلہ انسار کو جو گئے وہ ایسا لگا کہ میرے حق میں تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا حالانکہ اسے احسان سمجھنا چاہیے تھا اور اسے تسلیم کرنا چاہیے تھا جب اس نے اس فیصلے سے جو گئے وہ اپنی ناغواری کا اظہار کر دیا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کی پوپی کا بیٹا ہے تو اس وجہ سے آپ نے زبیر کے حق میں فیصلہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے کی جب اس نے قدر نہ کی تو آپ نے حضرت زبیر سے کہا کہ پانی دو اور بکیا پانی پھر روک لو پھر آپ نے یہ کہہ دیا تو پھر یہ آیت مبارکہ اس پر نازل ہوئی اور اس پر یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں مسلمان نہ ہوں گے تب تک جب تک وہ آپ کو حاکم نہ مان لیں اور پھر جو آپ فیصلہ کریں اسے دل و جان سے اسے تسلیم نہ کریں اور یعنی ان کے دلوں کی اندر بھی کوئی کسی طرح کی کجی کوئی ٹیڑا پن یعنی زبان سے اظہار کرنا تو دور کی بات دل میں بھی کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو اور یہ اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا مقام مرتبہ ان کی شانوں کو بیان فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ ارشاد فرماتا ہے آپ کے رب کی قسم رب تو اللہ کل جہانوں کا ہے الحمدللہ رب العالمین وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا جو ہے وہ وہ عالمین کا رب ہے لیکن یہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ آپ کے رب کی قسم یعنی یہ حضور علیہ السلام سے کمال درجے کی اللہ کی محبت کا اور جگہ بجگہ قرآن میں اور بھی کئی آیتیں مبارکہ ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی چہرے کی قسم کو ارشاد فرمایا کبھی واللیل کی زلفوں کو ارشاد فرمایا کبھی آپ کی زندگی عمر مبارک کو ارشاد فرمایا اور آپ جس شہر میں چلتے ہیں اس شہر کی اللہ قسم ذکر فرماتا ہے اور وجہ یہی بیان فرماتا ہے لَا اُقْسِمُ بِهَادَ الْبَلَدْ وَأَنْ تَحِلُّمْ بِهَادَ الْبَلَدْ کہ یعنی شہر مکہ کی بھی قسم ذکر فرماتا ہے تو اس لیے کہ محبوب آپ اس میں رہتے ہیں آپ اس میں چلتے ہیں اللہ اکبر تو یہ کمال درجے کی محبت کا اظہار بھی ہے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ حاکم ہے ان کا حکم مانا فرض قطعی ہے وَأَعْزَ اللَّهِ ان کا حکم تسلیم نہ کرنے والا شخص وہ کافر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے تو یہ آیتیں مبارکہ اس میں کئی علماء اکرام نے اس کی تشریح و تفسیر میں حکام مات جو کہیں وہ بیان فرمائے ہیں صراط الجنان سے میں چند باتیں جو کہیں وہ یہاں سے عرض کروں گا کہا کہ اللہ نے اپنے رب ہونے کی نسبت اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف فرمائی اور فرمائے اے حبیب تیرے رب کی قسم یہ نبی کریم علیہ السلام کی عظیم شان ہے کہ اللہ تعالی اپنی پہچان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کرواتا ہے ایک اور بات دوسری نمبر دو کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا فرض قرار دیا گیا اور اس بات کو اپنے رب ہونے کی قسم کے ساتھ اللہ نے مزید اس کو جو ہے وہ پختہ فرما دیا ہے تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا گیا ہے چوتی بات تائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حاکم ہے وہ حاکم ہے یاد رکھیں کہ اللہ بھی حاکم ہے اللہ بھی حاکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیکن جب اس طرح کی کوئی بات کی جاتی تو اس میں بہت واضح فرق ہے اللہ رب العالمین بزاعت ہے وہ کسی کی عطا سے نہیں ہے وہ بزاعت ہے اللہ رب العالمین وہ کسی کا معتاج نہیں ہے سب سارے نبی ساری مخلوق کائنات رب کے معتاج ہے لیکن رب کسی کا معتاج نہیں ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ حاکم ہے اور آگے جس کو جو کچھ اختیار ملا وہ اللہ کی عطا سے ہے تو جب اتنا واضح فرق ہے تو اللہ کی عطا سے وہ یہ معاملہ کر رہا ہے جو بھی کسی کے لیے نبی کے لیے کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے شفا ملتی اب اندوں کو جو کہے وہ بنائی عطا فرما دیتے اب برس والوں پر ہاتھ پھیرتے تو ان کے جسمانی وہ بیماری دور ہو جاتی تو شفا اللہ ہی دیتا ہے لیکن کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسا وسیلہ ذریعہ کسی کو بھی بنا دے اور جسے چاہے رب یہ اختیار عطا فرماتا ہے تو جب من جانب اللہ ہے جب یہ بِعِذْنِ اللہ ہے تو پھر واضح فرق ہو جاتا ہے اور کسی طرح کے شرک ماز اللہ کوئی شائبہ وہ نہیں رہتا یاد رکھیں آپ کے اختیارات سے متعلق کئی ایسی ڈیٹیل میں تفصیل میں جو گئے وہ روایات ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس کے لیے جو چاہا حکم فرما دیا اور وہ اسی کے لیے شریعت کا حکم ہے کیونکہ شارع علیہ السلام ہی اسے حکم عطا فرما رہے ہیں میں یعنی ایک بعد ایسے عقام ہیں کہ جو سب کے لیے بالعموم جو ہیں وہ وہ ایک ہی پانچ وقتی نمازیں اب سیدھی اب آدھے ایک حدیث میں آپ کو ارز کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اس شرط پر ایمان لاتا ہوں کہ میں دو نمازیں پڑھوں گا تین کی معافی کا سوال کیا آپ دیکھیں دنیا کے اندر آج کسی مفتی کے پاس کسی عالم کے پاس کسی پیر کے پاس کوئی بھی پہنچ جائے اور کہے کہ بھائی میں ایمان لاتا ہوں اس شرط پر کہ مجھے آپ نمازیں معاف کر دیں ایک نمازی معاف کر دیں وہ ایک نماز کیا ایک رکعت اسے معاف نہیں کر سکتے نہیں کر پائیں گے اس لئے کہ ان کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ شریعت کے یہ آقامات خود اپنی مرضی سے اسے جو کہے وہ بدل سکیں یہ اختیار نہیں یہ جو فرائض ہیں جو قطعیات ہیں جو احکام ہیں وہ اسی طریقے سے رہیں گے تو نبی پاک علیہ السلام کی آپ یہ اختیارات دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کیسا مختار بنایا ہے کہ جب وہ ایک شخص نے آکے کہا کہ مجھے اتنی نمازیں جو کہیں وہ آپ چھوڑنے کا جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے یہ شرط قبول کی اور کہا اسی شرط پر جو ہے وہ مسلمان ہو جاؤ کوئی اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ کئی برائیاں ہیں ان میں شراب بھی ہے دیگر اور بھی برائیاں ہیں بدکاریاں ہیں لیکن میں ایمان لاؤں گا لیکن شرط ساتھ جو ہے وہ کہہ رہے کہ ایک چیز کی مجھے آپ کوئی حکم دے دیں میں وہ چھوڑ دوں گا بقیہ کے لئے آپ مجھے نہ گئے آج میرے سویہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اسے تھوڑی اجازت دے سکتے ٹھیک ہے پی جاؤ یہ عمل کرو یہ عمل جو بھی کرنا کر لو ایک کے علاوہ بقیہ سب کی چھوڑ دیتا کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا لیکن آپ شہر اسلام اور آپ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے آگے معاملہ کچھ اور ہو جانا ہے تو انہوں نے جب ایسا کہا تو آپ نے فرمایا جھوٹ 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 اس کو تم چھوڑ دو یعنی بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن اس کے مقابل میں صرف جھوٹ کے لئے فرمایا کہ جھوٹ جھوٹ چھوڑ دو وہ چلا گیا ایک ہی عمل ہے جھوٹ نہیں بولنا باقی سب چیزوں کی مجھے اجازت مل گئے جب اپنی خلوتوں میں گیا اور شراب کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو اس کے دل میں آیا کہ شراب اور اگر مجھ سے اللہ کے نبی نے پوچھا شراب بھی ہے تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے سچی کہوں گا اور جب سچ کہوں گا تو مجھ پر حد لازم آ جائے گی تو حد قائم کر دیں گے یعنی اس کے صدا ملے گی جو شریعت نے اس کے بیان کی اچھا یوں ہی دیگر اور کسی برائی کی طرف اس کا ذہن گیا تو اس نے یہ کہتے ہوئے کہ میں جھوٹ تو بولنا نہیں سچ کہنا ہے تو جب سچ کہوں گا تو یہ اب کئی چیزیں ہیں کہ میں کیسے مجمع میں یہ بیان کروں گا اور اس کے بعد وہ گویا کہ ایک عمل کی وجہ سے دیگر ساری برائیوں سے توبہ تائب ہو گیا تو یہ رسول اللہ کی نگاہ نبوت بھی ملازہ فرماری آپ دیکھ رہی ہیں حضور صلی اللہ کے بارگاہ میں ایک اور صحابی ہیں انہیں نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی اب یہ قربانی کافی نہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے کہ میرے پاس صرف چھ مہینے کی ایک بکری کا بچہ ہے اور اس کے علاوہ نہیں اور آپ کو پتا ہے کہ بکری یا بکرا جب قربانی کیا جاتا ہے تو اس کی عمر ایک سال ہونا یہ ضروری ہے اس سے کم عمر کا جانور ہوگا تو وہ قربانی کے قابل نہیں ہوگا دمبہ بھیڑ یہ اگر چھ مہینے اور نظر ایسا آئے کہ سال بھر کا نظر آ رہا ہے تو اس کی اجازت دی گئی لیکن بکری اور بکرے کی قربانی میں یوں اجازت نہیں دیں گی لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے اختیارات پہ آپ نے فرمایا کہ تم اسے کر دو اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے یہ جائزے نہیں ہے سبحان اللہ یعنی انہیں حکم دیا تو پھر انہوں نے اس کے مطابق ان کو خاص آپ علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرما دیا تو آپ علیہ السلام شار علیہ السلام ہے جس کے لیے جیسا چاہیں آپ حکم ارشاد فرما دے ایک شخص نے قرآن کی صورت سکھا دینے اس کا حق مہر قرار دے دیا معاملہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم کی بارگاہ میں ایک معاملہ پیش آیا کہ ایک شخص نے عورت کو نکاح کا پیغام دیا لیکن مہر دینے کے لئے کچھ نہیں تھا تو اس نے ارز کی کہ میرے پاس مہر کے لئے کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا قرآن عظیم کی کوئی صورت نہیں آتی تو آتی ہے فرمایا کہ وہ صورت سکھا دو اسے یہی تمہارا مہر ہے یہاں پہ میں ارز کرتا امومی حکم وہ اب بھی ہم سب کے لئے یہ حق مہر کے اندر مال مال ہونا یعنی مالی طور پر کوئی ایسی چیز ہونا یہ ضروری ہے کوئی آدمی کسی کو تعلیم دے دے یا سکھا دے یا صورت سکھا دے یہ بطور حق مہر یہ خود شریعت محمدی میں اس کی اجازت یوں نہیں ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مختار کل ہیں جس کے لئے جو چاہیں فیصلہ فرما دے تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے صورت سکھا دو یہی تمہارا حق مہر ہے تو صورت سکھا نہیں اسے حق مہر جو ہے وہ قرار دیا گیا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی مشہور یہ روایت کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم نے کسی ایک آرابی سے کوئی گھوڑا بیچنے کا معاملہ خوبا جس پر وہ شخص مکر گیا جب اس سودے پر وہ مکر گیا تو آپ کو کہنے لگا کہ آپ گواہ لے کر آؤ اب آپ نے جب یہ معاملہ کیا تھا تو اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا اس وقت کوئی اور سات آدمی نہیں تھا لیکن حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی نو آپ آگے بڑھے اور اس مجلس میں آپ آگے ہوئے اور کہتے میں گواہ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ایسا معاملہ فرمایا تھا میں گواہ اس کی دیتا ہوں اب جب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ایسا معاملہ کیا تھا تو معاملہ رفا دفا ہوا حضور علی اسلام نے ان سے پوچھا خزیمہ یہ تم جو ہے جو گواہی دیتی اس وقت تو تم نہیں موجود تھے پھر یہ گواہی کیسے دے دی تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی نے یہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار وے یار صلی اللہ صلی اللہ میں تو بڑی بڑی آسمانی خبروں کی گواہیاں صرف آپ سے سن کے دی یہ تو بدرجہ اولا میں گواہی دوں گا میرے تو بڑی بڑی خبروں کی گواہی دی ہے ہاں ہاں ایمان آدمی لاتا ہے ایمان بالغیب یعنی فرشتوں کو نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ نے بتا دیا مان لیا قرآن کب اتر رہا ہے نازل کب ہو رہا ہے کیا ہو رہا گواہی ایک کی گواہی دو کے برابر ہے یعنی نکاح کا معاملہ ہو تو دو گواہ چاہیے اچھا کوئی اور عقد کا معاملہ ہو کسی معاملے پر تو دو گواہ شریعت اس پر طلب کرتے ہیں کسی جگہ پر مقام پر اس گواہی کی شرائط کچھ اور ہیں لیکن عام طور پر نکاح کا معاملہ ہے کچھ اور ایسا معاملہ دو دو گواہ طلب کیے جاتے ہیں دو مرد مسلمان اس پر آکے لادل جو ہے وہ گواہی دیں تو اس پر فیصلے ہوتے ہیں لیکن ان کو فرمایا یہ ایک ہی گواہی دیں تو ان کی ایک کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہیں یہ اللہ رب العالمین یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اختیارت عطا فرمائے فتاور عزیز شریف میں آلہ حضرت علیہ رحمہ نے تیسویں جلد میں ایک پورا رسالہ منیت اللبیب انت تشریع بید الحبیب آپ نے یہ تحریر فرمایا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریع آقام کے اختیار رکھتے ہیں اور جس کے لئے جو چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی فیصلہ فرما دیں اور وہ فیصلہ اس کے لئے شریع طور پر اسی طرح نافذ ہوگا جس طرح اللہ کا حکم اللہ کا فرض ان پر نافذ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو فرمایا لوگوں تم پر اللہ کے لئے حج تم پر فرض کر دیا گیا تم حج کرو تو ایک صحابی کھڑے ہوئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کرنا ہے تو آپ نے خموش اختیار فرمائی تین مرتبہ یہی انہوں نے سوال کیا مگر نبی پاک علیہ السلام نے خموش اختیار فرمائی اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا لو قل تو نعم لَوَچَبَت اگر میں ہاں کہہ دیتا نا یہ تم پر واجب ہو جاتا یہ تم پر واجب ہو جاتا اور پھر آدمی جو ہے وہ مشکت میں گویا کہ پڑ جاتا ہر سال حج کے لئے جانا یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ حج کا ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہونا وہ بھی شرائط کے ساتھ جس کو یہ طاقت ہے یہ اللہ نے قرآن پاک میں جن کے لئے پہنچنے کی طاقت ان پر اللہ کے لئے جو گئے وہ اس گھر کا حج کرنا فرض ہے تو یہ زندگی میں ایک بار یہ فرض اس کے بعد نفلی ہے اس کے بعد نفلی نفلی طور پر لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر یہ ہر سال جو ہے وہ لوگوں پر لازم ہو جاتا اللہ اکبر یہ ہیں یعنی نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا اگر آپ کہتے تو پھر وہ ہر سال کے لئے ان پر جو ہے وہ فرض جو ہے وہ ہو جاتا منشان کے ناظرین یہ چند باتیں چند حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات سے متعلق جو ہیں وہ میں نے ارز کی ہیں حضور علیہ السلام حاکم ہے آپ جس کے لئے جو چاہیں وہ حکم فرما دیں جس کے لئے جو چاہیں اسے وہ عطا فرما دیں جنت کے بھی مالک ہیں جنت بھی تقسیم فرمانے والے ہیں دنیا کے خزانے بھی ان کی بھی کنجیاں آپ کے ہاتھوں میں ہیں اور اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی رب ہے معتیب یہ ہیں قاسم جس کس کا ہے کھلاتے یہ ہیں تو انہی کے در پر رہیے انہی سے مانگتے بھی رہیے اور ان کا توصل بھی اختیار کرتے رہیے انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی برکتیں عزتیں عظمتیں پائیں گے اور اخر بھی برکتیں بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نصیب ہوں گی اللہ رب العالمین قرآن مچید فرقان حمید پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی پاک علیہ السلام کی صیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی قرآن